الحمدللہ رب العالمین حفاظ برحترام سامین اکرام سلسلہ اکرام کر رہے ہیں اس سے سلسلہ نہ متعلق ہے مگر ذرا تھوڑا پچھے جانوں کہ سورہ یوسف جڑی ہو دی میں آہتنا پڑھیں گے وہ پچھلے جمعے سے ایک سوال دیلا پیدا جوابی ہے کہ ایک پاسے تھے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تھے اقل دیوی مطابقہ کہ کوئی شخص اسلامی حکومت عوضہ چاہے تو خائن اور بددیان عوضہ طلب کرنا ہی کہ منوے عوضہ ملے آپ نے فرمایا انہوں نے احساس ہی نہیں کہ قیامت نے ذمہ داری ہے ایک کوئی منصب نہیں عوضہ نہیں یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے یہ تو جان چھنونی چاہیتی مگر وکھن چاہا کہ حضرت علیہ السلام اس عوضے دے اس موقع تے طالب ہوئے جہاں حضرت عبدالرمان میں آپ سالس بن گئے انہوں نے دو شیخ خانوں پوچھے حضرت عثمان رضی جہاں حضرت علیہ السلام جو کوئی وچو نکل دا کہ عوضے دے چھڑ دیتا دے کہ اللہ نے حضرت ناظر جان کے اسلام بھی بہتری سوچے جہاں دو باقی رہ گئے یعنی میں حضرت عثمان رضی انہوں نے چونیا علی جو چونڑا ہے اس کے تو شیخ خان یہ دو میں چپڑا ہے انہوں نے کسے نہیں آکھا میں دست بردار ہونا یہ دو میں اس گلتے نہیں آئے کسی نہیں وچو نکل طلب پائی اور یہ بھی بلکل حدیث پاک ساندھا عبدالرمان میراف رضی نے خیصلہ سے رہے کیتا کہ رات پہلا انہیں حضرت علیہ السلام بات کی اور وہ بات اس طرح لی کی بے حضرت علیہ السلام بلکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبدالرمان نے میرے حق کر رہا ہے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہوں دے اس کی مینودہ ملے دوسرے پاس سے بکھے جندا جب وہ پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان رضی نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومن اسی توڑی بیعت کرتے ہیں تین دین ملینے دے لوگ آن دے رہے اب نے فرمایا جنہوں بڑھو نہ بڑھا لاؤ میں جنہوں بڑھا ہو گئے وہ دیگر من ہوں گا اور دیتا ہاتھ کروں گا جنہیں پچھے چلا ہونا کوئی فتنہ نہیں کوئی خرابی نہیں وہ دوں چاہوں دے ہن لوگ آن دے کہیں گے دلنگ دے کوئی نہیں تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جنہوں بچے نے اٹھایا کہ ایک پاس سے تو سیان دے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں خود طلب کرے وہ سیدلی نہ ریکھ وہ دے کامی جنہوں چاہوں دے اور وقت آیا دلنگ دے کوئی نہیں ادھلی نہ سورہ یوسف نے پڑھیا تاکہ حدیث اور مسئلہ جنہوں کے اوہ دا چونہ میں پنجھڑا اے حل ہوئے اشکال دلہ دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے پیچھے گیا چھوٹھا الزام لگا کے اور تا موڑا اوٹھے پھر دو آدمی بادشاہ مصر دے جلے مرازمتی و قید ہو گئے انہا خواب بیکھیا یوسف علیہ السلام نے بیکھ کے بھی بہت اعلیٰ آدمیاں نیک ہے سارا جیل خانہ عزب کرداتے سب نیک سروق کرداتے انہوں نے آپ نے پوچھا اسی محسنین تو نظروں ساڑھے خواب بانی تعبیر دے خواب بانی تعبیر آپ نے دستی اوہ جید باری جسیب میں نے رہا ہو جانا ہے تو انہوں آکھا بادشاہ کو میرا ذکر کریں کئی لوگوں نے دا مانہ بنا لیا آکھا میری رہائی لیا آکھا یہ غلط بادشاہ صرف کیا میرا ذکر کریں ایک گلت بہت نوٹ کرنا رہی ہے کہ چھوڑاؤں لڑی جنہاں کہ میرے لئے کوش کہیں آکھا بھی صدا بھی تدھے یوسف علیہ السلام میں ملی ہے وہ قید نہیں چھٹی ختم ہوئی بینا کیوں آکھا بادشاہ کو میرا ذکر کریں اور بادشاہ کو ذکر کریں آکھا اے نہیں آکھا میں نے چھوڑاؤ گلت بڑی باری کیا ذکر دا مطلب ہے جو جیلت کسی میرا بکھیا کہ نیک یا توحید دے واض کرنا دین دستا اے اپنے بادشاہ منہ دستے ہو کہ تیرے ملک جندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جدا خدا دی توحید دا ذکر کرنا رہا ہے چھڑن 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 دی گل کوئی نہیں منہ چھڑے یا نہ مندے ذکر دا مگر وہ ذکر نہ کر سکیا پہل گیا اپنے عوضے دے گیا آیشت چلا گیا بعد بادشاہ نے خواب بکھیا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں آرمان پوچھے اب تسیجر تعبیر جان دے جزی کوئی تعبیر دے سو ہار گیا سارے کسانوے دی کوئی تعبیر نہیں ہوں یا میں خیالہ تیرا کچھ نہ گل بڑی او سے وہ آدمی جلال ساکی رہایا تھے انہوں یاد آیا ساڑھے خواب بھی تعبیر اس بندے خدا دے نے دستی وہ ہی دستا گیا انہیں آکھا بادشاہ سلام میں نے اجازت سویت میں جیل خانے جاوا اور انہوں نے پوچھ کیا انہوں نے صرف اللہ اللہ دا ایک نیک بندہ اپنی گھر بھی سنائی ساڑھے خواب بندی جان تو انہوں نے آکھا ضرور ہوتے جا تو یوسف علیہ السلام میرے آب میں خواب بھی تعبیر بھی دستی اور نار سارا انتظام بھی دستی ہے کہ کیا جیڑا پین ورہ ہو دا مسئلہ ایس طرح حل ہونا اجدہ کھلہ سٹور کرو ورنہ سات سال دے انہوں نے بات پہلے خوشحالی دن بات سب کو مکتن پکھے مر جاؤ گئے جس وے آکے انہوں نے دستی ہے انہوں نے نارا اراج بھی دستی ہے ہرانکہ خواب کچھ نہیں سی آپ نے دستی ہے کہ اجدہ کھلہ محفوظ کرو ایک ہوتی ہے بندہ ایڈے علم والا ایڈہ نیک جیل چپند کی چاہتے ہیں بادشاہ کوئی خبر نہیں سی لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز دی رہا انہوں نے گڑمٹ کرتا ملک اور سی بادشاہ ذلیخہ دا خامز ایک مرازم تھا پھر باڈی گارد دا دستا سی بادشاہ دا وہ کپتان سی وہ بادشاہ کوئی نہیں سی اینا تھلے تھلے ہی ملازمہ نے چکر چلایا آج بادشاہ نے جس وے آکھیا کیوں نے دلیا وہ سوے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضور نے قدی جل تانگنی کی تازم اپنے پرامہ دی قدر کھنایا پیچھلے نبی یہ ساڑے جا گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پیچھلے پیغمبنا دی قدر کٹھائی جائے یہ بھی گرم چاہتا ہے وہ نظر اپنا اپنا مقام ہے بلکل وہ سونا ہی نہیں رہے کوئی کھوٹ نہیں آج صرف اس وقت تھے لوگوں نے نہیں سی اہلیت کیوں سارے نے وہ دین دس سکن ورنہ ہو کوئی نکمہ نہیں سی جس نالکہ موسیٰ کی اسی بلکل بکواس ہے کفر دیکھ کر میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلدیا یوسف علیہ السلام دی جگہ میں ہوں دا کہ جو میں بلاؤن آیا سی کاسر دینی جیر میں پکتی ہوں دی میں اسے بھی اٹھ کے ناتے را جمان بڑے حوصلے بڑا نکڑیا جنہیں آکیا بھائی بادشاہ مردہ میں نے یہ ڈیکار نہیں جیر تو نکڑ دی پہلے نہ ہو کیس جڑا ہوئے پتہ کرے پہ میرے تھے جڑا الزام ہو دے مرادمہ نے لگایا تھی ٹوٹھا عورتہ انہوں نے یہ خراب اصل حقیقتی نہیں تھی یوسف علیہ السلام تھے الزام ٹوٹھا لاتا سب کچھ بے کے پہلے ہوں دا پتہ کرے اگر میں قصور بارے ہیں تھے میں نے سرنگران دے گئے پہلے ہوں پاک کرے انہیں محال سادلیاں ذریخہ ہوئے دوسری عورتہ بھی اور کیس سارا منگوا کے انہیں پچھا بادشاہ سلام دعائی خدا دی اسے پورا چارا کی چانو گمراہ کردہ مگر خدا دا بندہ جڑا پھس لے آنے خوش علیہ کوئی فرشتہ اسمان دا پھر ذریخہ بھی بول اٹھے بھی حق ننگا ہو گیا قصور وار میں اور بڑی بادشاہ موت کے دو گیا بے علم تیلم رہا اے مصر جتے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں باداران کھڑیاں بیگماں اور دابطان دنیاں دے لوگ عیش کر دے ہیں روشن خیالی دا دور اے تھے بندہ ہو جائے کہ خود اورتاں کہیں یہ ایک نیز نہیں خواہ پھر ساری ہیں ہی لگ پہنیاں ساری ہیں ہی بداران کھڑیاں لگ پہنیاں ساڑے علاہ حسین ترین اے ہو جائے بندہ اے سے بادشاہ نیاں کیا کہ لیاو انہوں میرے کو میں انہوں اپنے لی خاص مکرم بنا لوں گا اے دے مشوریاں تو چلوں گا سارا انتظام ہو دی مرضی نہ کروں گا اے ہو جائے بندہ جائے اسلام سے آئے کرنا جیسے بات چیز کی تھی او دنہ ہور موت کے دھایا انہیں کہ آج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا ہے تیرا مرتبہ جلائے دیں کسے دا ہور میں سر مرتبہ نہیں اور میں ہوں تیر سے پورا اعتماد ہے میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا جو میں ملت چلا ہونا چاہونا چلا انہیں اعتماد دا اظہار کی تھا اتھے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی تھی خواہش کی تھی حضرت علی علیہ السلام دی چلا دیت تو سمجھونا اب ایک وقت ہوں دا جو کوئی اپنے لئے اقتدار چاہونا کہ میرا علو سے دعاوے میں یاشیاں کرنا اپنی ذاتی اغراض پورے کے اے ہو خائن بددیانت اور اے ہو جائے مندہ مسلمانہ سار برابان دے لیکنی ایک یا کوئی اخدہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر میں ہونا گینا ودا تینایر آدمی ہو جو گا دوسرے لوگ بیجان کے دن اپنا نہیں نفع ہوں دا او سے امتی بہتری ہوں دیئے یوسف علیہ السلام بیکھیا کہ بعد سے اگر میری طرف کہے رہا قرآن پاک میں پڑھے آتا تاکہ حدیث و ریدوں میں سیٹھ ہوں آپ کیا قَالَ جَنْنِيَ لَا خَضَائِنِ لَا جے مرتے ہیں نای تنوں پروسہ اعتماد ہے اس ملک کے سارے خضانے میرے سپرد کردے سب میرا حوالے کردے انہی حفیظ و نرحیم میں بہت طرح حساب کتاب دیانے والا میں حفاظت بھی کروں گا کوئی خیانت نہیں تھی علم بھی میں نے پورا اے خود طلب کی تھی جتنوں پتہ لگا بے حدیث ہاں دی طلب نہ کرو قرآن سے نبی دعوں گا بے انہی خود آکھیا میرے سوال میں حالہ کر حل کی ہے جو سے یوسف علیہ السلام اگر نہ کر دے تو جس طرح میں نائلہ نائلہ کھاگئے جی اگر کوئی مسر رہنا تھی تباہ ہو جانا پیغمبر نے دیکھا بہون وقت جا کہ میں کے بڑا اس طرح مسئلہ نکڑیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی ایش و عشرت لی حکومت مانگدہ نائلہ اور اگر وہ بیخدہ کہ اگر میں پیش قدمی نہ کروں ہون نہ کے بڑا تو کام خراب ہو جانا اس طرح میں انہیں حوالے نہیں دوں گا زیادہ ورنہ مسلمان بادشاہ تو انہوں میرے اپنے دار علوم جلا اشاعت علوم ہوتے لیبریٹ چھے نبی آلم دا وہ بھی اور سیدہ جوڑے کتب ہے وہاں دے پائی مسلمانہ نے جو مناسب سمجھا کر لیا مرکاش اب درمان حضرت اسمانو نہ کرتا ایک گیپ نہ ہوندہ اریوں سے ہو جاندہ کام ٹھیک ہو جانا بہلکل ہم ٹھیک مرہتے ہیں ہمیں چیزیں لوگ کرنگے گرل اتنے نہیں ہوئی کہ وہ سمار نہیں سکے کاردے بندے آگئے آگئے حضرت اسمانو ہی لے بیٹھے مرکنوں لے بہتے ہیں بہلکل سلطنہ سے اسلامیہ برباد ہوگی اس والی نے دیکھیا ہونٹو پر آنا پہلے کوئی دو بندے نہیں خاتلی پڑھوں گا اگر آپ نے معاوین رہا کہا پہلے بندے دو دیاروں نہ تھا کم سال وہ اسلام چوٹی کے بندے تھے انہوں نے جو کشکتہ نہیں کی تھا مگر حضرت اسمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا اللہ کا فور رحیم ہے انہوں بخش دے جا انہوں پکڑے ایدہ معاملہ ہو جانے اس ویج دو ٹاست دیا نا کہ اسمان بنے جالی اس ویلی نے سمجھیا ہونٹو پچھے روانٹو امت دا نقصان ہو جائے اور تدے کیا ہے ناجر بڑھا کہ جب تک امت دے مور ٹھیک چل دے رہاں گے میں یار قربانی جندہ جاؤں گا میرے نا زیادتی ہون دی جاؤں گی میں من ہوں گا مسلمانہ سالے مور المسلمانہ سے کم ٹھیک چلنے ایدھے ہونا محسوس کیا دھون نہیں سیکھ چلنے ایک بندہ جرائے نرم اور کمزور ہے ایڈمنسٹریشنل انتظام کوئی آسان ایڈی سلطنٹ بن چکی ہندوستان تا افریقہ تک ایک نرم تضا آدمی جرائے قبیلے دے سامنے کھڑو بھی نہیں سکتا اور بیلکل حالات نے ثابت کرتا بے علیدہ علیہ السلام دا اندیشہ صحیح او سے ہونا صحیح سوچا ہے ہون میں رہ گئے وزن دی گال ہے ایک لالچنین سی خودگردی خودگردی کا دی جنہیں فقیر بن کے بعد سکے ٹکڑے کھا دے پھٹے کبرے بڑھے اس خلافت کو کی لیا پہلے ہندی ترہ رہا مگر ایک طلب بیڑی انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب بیاد جنہیں حدیث منع کر دی اپنے واسطے کہ میں عوضہ دالوانوں سے موجہ جان کر رہا تھے اپنے کردین ورہ جان ایک حرام ہے ایک کیا قسم دے ایک حالات ایسے ہیں کہ ہن میرے سواہ اور کوئی بندہ نہیں جدا اس کا منع سمارے میں اگر ایسے اگر اگر نام بڑیا تو امتنار بد دیانتی ہوگی ایک خیانت ہوگی مگر جدا اگلا سوال ہے کہ جنہیں اپنا وقت آیا پھر نہ کر حرمنیا کوئی نہیں اوہ آدمی جنہیں حضرت عثمان زندہ دور سون لیا پھر بات بھیخ لیا پھر جنہوں علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے تھی آپ پہ جاندہ اوہ آسوالی نے اس حکومت کو کی لنا بارہ سال جو کچھ ہو چکا تھا انہوں نے کہا یار ہون میرے گاہ کیوں پہنڈے بینوں بنونا بلا بیدان آگے لنگ دی یا میں اپنی عمر بزار لوں گا میرے سرے ہون پہنڈے یہ حکومت کون ہن سمار سکتا اس سن لوگ ہے تسی انہوں کتنی بطمی دیار سمدھو طوفان پر پاسی جدے چلی غریب کوشنی سی کر سکتا اور اس تو اے مورے خوٹھ سے بندے اور دیو ناویک حکمران سی ناویک حکمران سی حکومت کڑی سی بینوں اس محل با ایک دن میں انہوں آرامنا کم کر دیتا اس تو وہی ٹھیک ہے کہ اسے انہیں چاہا میں بن جایا کہ مسلمان انہوں سمار گا یہ بھی ٹھیک ہے انہیں کہا ہونہ میں بناو جنہوں بناو پاہی جلے وقت باقی میری زندگی جب میں آرامنا گزار لوں گا توہٹی سندا جاؤں گا مندہ جاؤں گا کہ جے میں توڑے مگر لگا جا میرا دین جاندہ رہنا نہ ہون کچھ بھی کہا تین دین باگ چھپیا رہا منتہ کر دی رہا باچھر جو آیا توڑے سامنے اس تو پہلا ہے سوال دا جواب دینا خطبے پیشلے دا کہ جلے پرچی آخر سے آئی تھی ناڑے آن دے حکومت چاہنے ہی نہیں چاہی تھی ایک پاس آن دا بھی حضرت تلی چاہوں دے او دا حال کی تا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی طرح سے بے ہون صرف میں ہی ہے جلے اس عمدنوں سے آ سکنا اجے وقت لیا کہ کشتی بچ جائے مگر جو ٹوٹ فٹ گئی پھر او دے دوارے ہو گئے پھر او اس کی کرنا کچھ نہیں کہہ سکتا اگر او دا حال ہے کہ حضرت عثمان رضیم دے بین شہید ہوں جائیں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جدہ دین دا بہت گہر آئے لگے کوئی نہیں سمجھ سکتا ایسا مسئلہ سامنے آ گئی ایسا سوائے دین دی گہری بسیر رکھنا ہے عوام نوں کی پہلے پہنو کہ کساس لاؤ تو بدلہ لاؤ بدلہ کی دے کوئی لیت کی دی شریعت دے مطابق لیت مرکات 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 کہ یار کساس ابو حنیفہ نوں پوچھو کہ باگیاں کو کساس ہے گا دیڑے خلیفے دے خلاف اٹھ کرنا ہوں گا ماں انہوں نے قتل کردن یا لوگاں نے ماردن اوہ زمانے دے فتنے دے بارج کو کساس ہے گا شریعت جب وہ حکومت میں تسلیم کر رہا آرامنا قائل ہو جانا اگر باگیاں نے اندیشہ ہوئے کہ بعد جیسے ہر تے کیس بڑھنے ہیں وہ مرد جانگے پھر ہونے حسنید کیوں کرنا حکومت کیوں تسلیم کرنی اس تو ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے مذہب سے مطابق بے شک لوگ کتنے ظالم تھی مرد جنہوں حضرت حریدی حکومت میں تسلیم کر چیئے ایسے لنبا وقت نہیں تو انہوں اشارہ کری جانا ادھر کساس نہیں تھی بندلا امام شافی اگر آنڈے سے کساس ہے گا تو بھی آنڈے سے اگر کساس یہاں فتنہ افضا ہوئے کہ بیش مار دنیا اٹھ کرے کساس لنے جانے لنے جانا کہ امام نو حق یا خلیفہ نو کٹاز دے مناسب وقت آگا لوگاں نے دیکھیا کہ جرے تل آرز بیرد بی بی آشاہ کساس دے دوارے ہوئے آپ ہی بس رہے گا ہے اور انہی دنیا ماری اثر بندے دی باری آئی زلخ ویسرہ دی بیرا لیڈر سی او دہ رہا ہوئے تو دا قبیلہ کھڑا ہوگا ہزارہ بندہ تلوارہ لے کے انہاں کیا ہو کساس رہو اے آرام نا بیگ ہے امیر المومن دیکھیا کہ ہن کساس لاؤ پھر بیرا اثر سی بیچہ ہے حضرت عثمان نے ہن کیا بیگ ہے جی ہن کساس کیا ہنی نہیں جی یہ چوہ دی یہ مجبوری ہے ایک اے مسئلہ آڈا ہے تو آج تک کہ قاتلان کو کساس نہ قاتل کسے نو پتا کہوں نے نہ کوئی گواہ نہ مقدمہ امیر المومن کئی دے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور ادارت چاہا تو بھی گواہ پیش کر تو آڈا گورنان باقی صاحب کروں گا کہ تسی کی کرتو چیتے جنان درمتی جائے حضرت عثمان صحیح دا یہ سمجھ گئے جنہیں مارنا رہنے ایک دو بندے او بیگنا ہو جانا ہے اسی پاس دینا اسی خزانہ لوٹ لیا اسی دنیاں بلکل دلیل و خار کر دیتا شامد تس علی گورنان دی ہونی ایس تو تسی بیخلو علی غریب کس مصیبت نبھاس گیا گزے باری جمعہ بنکتی تو موندہ او سے پوری زمین تھی او سے نازدہ کوئی بندہ دیتا پہلے آنڈی گال چھڑو او سے زمین تھی افصل ترین بندہ دیتا کائنات گوری تو دا سانی کوئی نہیں سی بڑا باد کر کے رہا دیتا پیانے دل منٹا کر دا ربی ہوننا میں نے حکومت چکوات تھی اور کھاپ پات تھی گورنر کوفہ بسرا عبداللہ بن عمر بن کوئیت حضرت اسمان رضی اندہ پاندہ اوٹھوں خزانہ لوٹ لیا سارا بیت المال مکہ نے دوڑ گیا اہلی دی حکومت ہونڈ لی خزانہ لوٹ لیا بیت المال اونٹا دے ردیا مکہ یمن دا گورنر عبداللہ بن ربیہ نے سارا بیت المال اٹھیا یا مکہ جا کے امم آئیشہ نے اٹھو کے ساتھ لی جنگیں جمل دی چاہیے گورنر خزانہ سرکاری لوٹ کے چلے گا اور مکہ جا کے سارا خرچ کرتا حضرت فرید حکومت برباد کرتا خدا دا نام انہوں کو سوچو ایک کہانی یعنی اپنی قسمت رو کہ کدھا اسلامی حکومت اگر آکے نہ مسلمان نے پھوک لیتا آخری خلیفہ جلا انہوں کس طرح دنیا دکھئی کر کے مار رہا کہ بندیا حکومت دو بیت المال جلے سی انہوں نے لوٹ کے مکہ پر چلے گا پہلا عرض بیت کر کے مدینہ شریف آ بیت کی تھی یعنی تیرے سوائے سے کوئی اور مکہ عمرے نہیں چلے گا حضرت ایشار نیدوں تھی انہوں نے سالی سی اے دو میں حضرت ابو بکر سے بین دماغ سی نال دیا بسرے نہیں چلے گا اور مسعود مسعودم بیسی ایڈا وڈا ناصبی جزیدی آہ پاندہ بیار کوئی سو میں نہیں ہوں بسرے کی کرنگا اگر مطالبہ کرنا مدینہ جان دے خلیقہ نو جا کے آن دے اتھے جا کے چنگ دے کہ اکساز لاؤ بسرے دے آپ ہی اکساز لنا چاہوں دے یہ احتیان آر کی یہ سلطنت دے اندر گھر بھر پیدا کرنا کہ لوگ آپ پہ اٹھے بڑھیں ٹکنڑی اور بنیانی کا کھنا خزان نہ لٹیا گوارنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیکیا کہ پہلا کام میں آکے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماظر کی تجھتے آج ہر نہ لیا کچھتا کہ حضیدی بے وکوفی ہے کوئی نہ گوارنہ کوشتار رہن دے پھر ہٹا ہوندہ علی ایک دن میں رہن دن دا پھر ہٹا ہوندہ چھوٹھا ہوندہ وہ پہلے کچھ نہ ہوندہ لوگاندے انہیں دنیں ٹھیک ہی انہیں جنہوں کو رکھے یہ تو آپ نے آکے آئے ابن ابباس تسرید انہیں آبی کے لئے سوڑ جائے جائے بچار دن حکومت یہ حکومت دن آگے لونی ہے جنہیں مسلمان حکومت دن برباد ٹیٹا صوبیانچ گڑ بڑ پائی اٹھ سارا حضرت عثمان دن حکومت دن ستیان آس ٹیٹا میں انہیں ظالمہ اندازی رکھا اپنی حکومت دنوں لونی انہیں کو رکھا میں گمراہ کرنوارے لوگانوں ایک دن بھی مذہگار نہیں رکھتا چانترل روے نہ روے میں الزام تھا لیا وہاں کہ اللہ اکھے تمہیں انہیں رکھے آج چکے مار رہا اور ایسے بندے پیجے جنہیں دا بڑی مدد تو حک مار رہا دارا انسار مدینے دے جنہیں حضور نے جگہ دی چیزی صال ابن حنیف گورنر جا رہا بدری اوشان بھی سراتے گیا خلیفہ عثمان سے مر گیا اسی علینو خلیفہ نہیں مر گیا کوئی چار دن گیا دو گورنر خزانہ لوٹ کے پچ گہ مکے جنگے جمل دا پروگرام بنا لیا انہیں صوبہ چھٹنٹو انکار کرتا اور حضرت تیریدہ گورنر واپس آ گیا آپ نے سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا ہونہ زالہ مرشدہ ایڈے ملون اور لانتی خدا نا دے مو کارے کرے کہ حسین رضی ہم دی بارے یہ ہم دی حدیثیں کر لیں دی کہ یزید جی شراب بھی ہوئے زان نہیں ہوئے کچھ بھی کر مانگو سینا مسلمان حاکم دے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے ہونہ دی آن دے ادعوالے دجھے کہ مشرف جڑا ہو سارے انتوالہ حکمران سے تقریران آئے نا دلاز کر رہے کہ مشرف نال دا کوئی ولی نہیں ہونا اوہ جہاد کرن دے ادعوالے دو تو آڈے سامنے سنی آن دے اثر آپ کی اس طرح نیز نا ظالمان حسین واری بھاگی ہیں حدیثیں یاد ہو دی ہیں اوہ علی خلیفہ نہیں لوگاں چنے آن اوہ دے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے اوہ دے زانی شراب بھی نہیں اوہ دے خلاف خروج بڑا کس حدیث نے جید کی تھا ظالم سے ظالم حاکم آن دے کلمانا چھڑے جناح اٹھو علی دے خلاف اٹھ کھڑی ہو جید کوئی نہیں اتھا سوارا ہوں اب وہ حدیثیں اس طرح نیز نیز جنیز کہ حاکم ظالم بھی ہو چپ کر مرے نہیں حضرت تیریر اللہ نے دیکھا کہ رکھنا اسلام سے پہ گیا یہ صوبہ شامدہ چھوٹا نہیں ایسے حصہ نیز سارے اسلامدہ یہ باقی ہو گیا سلسند کی رہا نہیں پھول تیار کی تین شیروں باہر نکڑے عمر فضل چاچی سے حضرت باسی بیوی مکہ اوہ دا پیغام آ گیا انہیں کہا کہ یہ دے شامدہ جا رہے ہیں معاویہ نے نبت نہیں جا بسرے دی جا کے خبر لائے اما ایشہ دشکر لائے کے انہوں چلی گئی ہے ارطلہ ارزبہر چلے گا حضرت علی شہروں بار سی اسے آپ سو سے ارطلہ ارزبہر تھے یار خود بیعت کر کے دا حشر کیسا ایک رخنا پیان سی اور میں کتل دینا سی راچے کھڑے ہو گئے اور جنگ جمل نہ را چوندی کہ معاویہ دا نامی نہ لبدا سارا ملک دنیا دا نار سی اینا دیو اس جنگ نے ایراکیاں دو حیث کرتا کوفہ علی نہ ہو گیا بسرہ در تیشہ نہ ہو گیا واپس لڑمر عدد مگا ہے عدد بدل ہو گیا کسے جنگ در عدد درینا ساتھ نہیں تھا روندے رہن ہر وید ساڑے دی کارو جڑ گیا اور جنگو دیلی چونے سنونا حدیثان دے حوالے آنا سنونا بنا میرے تفسر دی لورت ناکدے ہور مران دی لورت اللہ دے پیغمبر نے کی کیا تھی اس وارے ایک پاسے رسول اللہ دی صداق دا پسا چلے اللہ دے عالم الغیب ہون دا پسا لگے کہ کدہ پیش کی دست تاکہ آ کچھ ہونا اے حدیث پاک جنگ جمر کہ پہلی جنگی جلی ہوئی ہے دو خزانے لوٹ کے یمن دے اور بسرے دی سارا پیسہ مویا کیتا جنگ تے خرد کرتا خزانہ خالی کرتا اور اندازی لشکر چلاتا ایت سمجھوا سلسلہ چلاتا حدیث سہیہ جلد اول ہے اللہ مربانی صاحب بھی اور حدیث نمبر دی لیا ہے انوان یہ حدیث الرحاب پیار سو چہتر صف نمبر دا سات سو ستار صفحے تو شروع ہوندی ہے اور جان لی ہے سات سو ستر صفحے تک جن نے چونوں چرانک کر دے سب چھوٹے جو اللہ دے رسول نے آکھا من باقی ہی رہ گیا اب اللہ انہوں نے کی سلوک کر دا اسی کو مالک یومی جن جن نے دو سادھے آچھا سادھے یوں قابل احسرام ایسی کہوں گے اللہ اللہ اس نے معاف کرے جن وہ وکھری جال برا پراکینٹا کوئی حق خود امیر المامن نہیں کی تھا میرے شیعہ دو سی بکن جب ہوں حضرت سے اشارہ دنیا ہار گئی ہے میں نہ کسے ہور نہ واہ ہندہ پتہ نہیں کیسے روک ہندہ بس رجھ خیرایا آپ جا اور جا کیا کیا میرے دل جھونویں کی رہا ہو احترام رد بیدلا پیلان تو پیغمبر دی بیدی ہیں میری ماں میرے دل چھو حضرت کلمہ پڑو ایڈی بڑی کل مگر توں عورتہ وڑی کم اکری تو کام لیا میرے خلاف چیز واہ سی کہنا میں خدانہ لٹے آئے یا کوئی حکومت خلط کام کیسا سی بے میرے خلاف فوجڑا اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث الرحاب پیغمبر خدا سردحوالے صاحب علامہ نے دیتے کڑی کڑی کتاب ہے اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے سی بیدیاں کور سی اسے حضور پاک نے اللہ دے دست خبر دے مطابق آکھیا کہ تو ہر چو کون ہے جتے حاوپ دے کتے پونکنگی کڑی بیدی میری جتے حاوپ دا چشمہ جڑا مکہ اوبار ہے وہ دے کتے پونکنے جب وہ کافلہ ات سے پہنچا سامنے تن بحال کلاب اممہ نے سنیا کہ کتے باہ پونکنے یہ تو میرے دے ہی سارا کام معاملہ لگ گیا کہ کتے تے حاوپ دے میرے سے پہنچیں پھر بھی خدا دا خواب سی تقویٰ فرمایا ماؤ ذنونی اللہ را دیا بٹھا جائے اونٹ میں نہیں آگے جانا میں واپس جاری جانا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالانا حضور علیہ السلام نے سانواکشہ دی ایت کنن تنباؤ علیہ کلاب حب تو ہر چو کون ہے جتے حاوپ دے کتے پونکنے غلط ہو گیا حضرت زبیر کو کہ انہوں نے آخر دیتا حضرت زبیر نے بینوئی نے کہ توں کرا جنگلی جانا کیوں مر چلی ہیں چال شاید تیرے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانہ سورا کرا اگر علامہ صاحب نے بلکل سب کو لشاہ بھی حضرت زبیر دا ایشادہ نکلنا غلط سی کہ حضرت زبیر دا کہنا بھی غلط سی انہوں نے چاہیزہ سے اسے گاندھا ٹھیک اماں چلو مڑو مگر سارے نے غلط دیتا اور اگر وہ لکھ دے جاندھے بے جیرے لوگ پس شنیانو آن دے رہیدے کہ بارہ امامانو معصوم مندے آپ ایک لکھتے کئی ہزار صاحبینو معصوم بنایا غلطی نکل دیتے تیڑھ پیڑ ہون دی ہے پھر تسی من لو انسان سی غلطی ہوئی اے ساری بیعت ایس جا کہ خدا دا خواب منو انسان سی تکڑی رکھوات اللہ دا دین دو کچھ دل منو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات فرماؤں دے یہ دی خوشی کی گل ہے اور بات بڑی خوشی کی گل کہ حضرت ایشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایمان سی تقویہ سی دین سی کئی لوگوں نے بات کے لام بلے یا میرے کئی سیاہ دو سی سننا ہوں دے کہ امام ایشہ حضرت اصن کے جنازے سے آئی سوار ہو کے اور رکاوٹ پائی تیر چلائے پھلانا کیسا سب بکواس ہے خود سیاہ نیر ویتران سے چھوٹ ہے کوئی ایسانت بنیاد نہیں امام نے کوئی رکاوٹ کسی نہیں پائی بلکہ حضرت اصن وریا کیا بچہ تمہیں اجازت مانگنا تیرات کہا رہا ہے دونی دفعہ نونا تھوڑکے نہیں اور ظالمان نے جنا رکاوٹ پائی دنیا جانتی مروان ہو رہی آگے امام دا کوئی قصور نہیں آگلتی ٹھیک ایتے وقت اظہر آئیشت ندم اللہ امام زیلی نصب راج ہنسی آرما ہنسی آرما ہنسی آرما نے یاریت تینہ دامتا دے دار کی سارے عمر منی ہیں میں غلط تھی شرم سار ہوئی ہیں حضرت ایشاہ ابن عمر آگیا ابو عبد الرمان تو کیوں نہ اسے میں نو رکیا جیسے میں چلی ہوں وہ کہاں لگے میں دیکھیا کہ ایک آدمی ترت غالب آگیا پان جا ابن زبیر جلا وہ چھایا تھا کسی دی گرل نہیں مندندہ اس تو میں تیر وکنا سی کہا اگر تو روک دندا درابدی قسم میں کوئی نہ نکل دی کہ کام غلط ہویا میرے کرندہ کام کوئی نہیں اور نار وفاد دے وقت آکیا کہ میں حضور دے کوچھوں گی اسی میری قبر بنیں انہی احباس باد رسول اللہ حدثہ مگر حضور تو بعد میرے کوئی غلط کام ہویا ادفنینی مازوازی ان جسے اور حضور دی بیویاں ہوتے مندفن کر دے میں نے نہ ہوں نبی پاک کو دفن کرے ہو میں غلط کی تھا پھر دفنینی مازوازی رضی اللہ عنہ اس ساری کے لانتوارے سامنے آگئے اے نیکاں دا کام ہے کہ پتا لگن تو بات توبہ کر دنا کوئی کہا لے بڑے بڑے کو غلطی ہوئی سارا باپ آدم جنت ہوندیا رب کو ڈریک سنگے نہیں غلطی کر گیا ہم آجانے سے چلو پل گیاں خدا نے آکھا سیک درخ جنے رہ جائیں نبی گیا 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 مگر اللہ نے توبہ قبول کر لی ایوی رونیاں توبہ کی تھی اور میدان جنگ جدا میرے المومن نے بلا کے تو بہر محبت کر رہا ہے کہ انہوں یاد آکے میں توب کھڑے سی تو میرے محبت کر رہا سی اللہ دے رسول گزر جاتے آپ نے آکھا تو بہر تو محبت کر رہا ہے کہ تو آکھا اللہ دے رسول کیوں نہ محبت کر رہا ہے دین چیزہ ادھا مرتبہ پھوپی جا پس فرمایا ایک وقت آو گا کہ تو ایدنا جنگ کریں گا اسے میدان چھڑتا ترسلی نماز پردے شہید ہو گا اس تو اید جنگ ہور ترہا ہے اید جنگ جمل میں سفینہ رونا غلطی ہے غلطی بڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہوں دی تو حضرت طریقہ پاسا ماریاں نہ کرنا انہوں دی فوج بدل نہ ہوں دی اب دی فوج ختم نہ ہو جن دی معاویہ نو موقع نہ ملنا ایری ضرور ریاعت سے اپنی فوج بچا کے بندے کلد سے کلینوں ریشانوں پکراو مربان بچواردتا سیل ملاسوارتے بھی بے نہ جان لڑائی کرواو سارا فطورہ نے پایا دو جورن خزانہ لوٹ گئے انہیں حکومت در سے جنبہ انکار کرتا دنگ جملدر نے انفساد کی اور مدینہ شریف ایوی سوال پرچھے بات جمعہ میں نے ایک نکیتا کہ کئی عالم کہیں گے یار علی جرائے ناخہ مدینہ چھڑ کے جنبہ انہیں جرائے خوندار لحکومت بذلیا کوفے چلا گئے تو سارا کم خراب ہے وہ یاری چھڑ گیا مدینہ چھڑوایا کہو کتن اگر ہی نہیں آٹھا کہ میں مدینہ دی بزیاد دار حکومت کوفہ بنو اجے تو حکومت بھی نہیں بنی بیعت اجے اس سے دنہ ہی ہو رہی ہے اجے تو زیادہ مسلمانہ دیڑے رہنمارا سی جناور دنیا ویخدی سی بے چوٹی جائے سعید میں لبی وکاس جیسے عبداللہ بن عمر جیسے محمد بن مسلمان عسامہ بن زید اور اس طرح دے ہو رہنگن ایک ایک در پیچھے کرونا مسلمان بیعت تو بہگ بیعت ہی نہیں اڑے ہو روکی جڑے آنے ایک رات ہی گزرے بیعت تو بغیر کسی خلیفہ جیسے موت ہو دے جاہلیز دی موت علی غریب نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بیعت کسی مدینہ تو بیٹھے اور علیدہ حاصلہ کہ جنہوں لوگوں نے آکھا ہے وہاں تو پھڑکے لیا ہونے ایک ہی لگت ہے امت آئیدہ چوٹی دا بندہ اور سارے آنے بیعت تھی معجرم سے ایک ہون ہی بیعت کردے علیدہ حاصلہ امت نہیں دے سکتے جو مردی بکت دے رہے ہیں تاریخاں ہسٹرییاں خراب کردے رہے علیہ نے آکھا یار بیعت بھی زبردستی منوائی جنڈی اے تو بات معاویہ ریزید ہی سننا جنا نہیں کر رہا بیعت ہی نہیں فرمایہ زبردستی جو ہی ہاتھ میں رہے جو ہونے دا ہاتھ دے دے کہ بیعت ہوگی بزور نہیں مندے منو کیوں کہ پیت اس طرح نہیں کروں فرمایہ صرف یہ نہیں کافی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ نہیں کر دے نار زمان دیتی کہ میں ہونے دا زامن ہے کہ وہ فتنہ نہیں برپا کرنے کھی کو نقصان میں بڑا پوچھا رہا ہے کہ نہ حق کی مز کر رہا ہے نہ باطل بے خلاف اوٹ سے ہے اے انہوں دا قصور بڑا ہے کہ جیسے زیادہ عمدنوں کے لے بیٹھے ہیں مگر میں آنا تو انہوں کہنا نے فتنہ کوئی نہیں پونا کر بیٹھے رہے بات یہ روئے سارے ہیں سعید بن نبی بکاس رویا عبداللہ بن عمر رویا کہ جدو ہونے قرآن دی ہے سامنے ہونے دی کہ باغ ہی نہ جنگ کرو اسی بڑے شرم سارے ہیں کہ اسی یہ صحیح سے عمل کیوں نہ کی کیوں حلیزہ سعید نہیں مگر روز میں لے بیٹھے خزانے لٹنا رہے خزانے لے کے گورنر دھوڑ گیا کسے نے انکار کرتا حکومت چھٹنٹوں کسے نے جنگان دی تیاری کر لی کسے نے بیٹھ ہی نہ کی مدینہ اینے چوٹی دیر وہاں بیٹھ نہ کی معاویہ دا سنیا جنگلی باہر نکلے مدینہ چھٹے آکے چھڑوایا باہر نکلے خبر لگی بسرات لوٹیا گیا بیتر مال تالے توڑ کے پانچ سو سپاہی جوڑا پیرا دے رہا جی قتل کرتا حضرت عیسیٰ دے لشکر اور سارا خزانہ لوٹکے اپنے سپاہییں تقسیم کرتا گورنر حضرت عثمان ابنہ ہونا ہے بدری مسلح سے کھڑایا حضرت عیسیٰ دے لگوں نے آیا کر کے کہ وہاں پٹ دیتا داری کھوڑی کرتی اور مسلح سے تکے مار سے تو حضرت عرین باہر شہروں میں لیا آپ نے پسیا سنا بسرے دا حال ہونے بسرے دا کیا کیوں دا مچیا شام چھڑیا گریب نے بسرے نو ہو دے اور کیا یارت اللہ زبین چنگائے سلامنا پلاکی کا پہ ستنا پیاسی معاویہ دا راج روڑاٹ کات ادھر نیورٹری بسرے میں چلا گیا بسرے دا مکعیہ دے معاویہ دے لشکر فرادتے آگ انہاں درائے فرادتے کبضہ کر لیا اور کہتا بیاریدہ لشکر آبینا انہوں نے پانی نہیں پیندے اوہی گر جلی بات حضرت حسین رضینا کی تھوڑیاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں پیندے بگر علی حریز ہی تھی کہ مکاریاں فریبنا جو مرضی کرتے کھڑیا کی نہیں سامنے حضرت حلی رضینا اپنی حفاظنوں آکیا بیخلوں کا آٹنہ نے مر لیا پانی جتا روک ان دو ہی تریکی یا کتے کی موت مرضی پیاسے یہاں کھولا لوگ درائے روکے حملہ کیتا کھولیا دریا چھڑا لیا او سے حضرت معاویات ہم رب بن عادلہ کیا ہنکی بنوں گا ایسی پیل تک کر لیتی جو ہنونا پانی نہیں دیتا جو ہنونا سی لیا بھی نہیں سکتے ہاں انہوں نے چھڑا دیا سر کو چھڑایا بھی نہیں جانا مگر اللہ دیا بے شمار رحمت علی علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منابی دعا لشکلان سے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا علیہ انہوں نے حرام نہیں کر سکتا میدان جنگ سے بہادرانی جرح لڑا گے ایک گل ہے کہ پانی بند کر پتہ لگا بے علی کی ہے اور مقابلہ کون لوگ ہے انہوں نے کردار کیا علیہ کہ جنگ سفین ہوئی بے شمار خلقت ماری جنگ سفین نہیں پیغمبر خدا کہہ نہیں گیا اللہ دا رسول دس نہیں گیا علی جی کیری جنگ تے حضور جی مورنی کہنی ہیں تو سی ہسٹرییاں پڑھ دے دے کہ فلان ہسٹری پڑھو پڑھو نبی نو پوچھو کہ پہلی جنگلی کیا گیا کستے حواب دے پہنکن گا اور دوسری جنگلی اللہ دے پیغمبر نے متواتر حدیث ایک دو نہیں بے شمار صحبہ کرام تو انگر تناوییاں تو مسجد نوی بن رہی ہے لوگ ایک پتھر تو دے حضرت امار بن یاسر بندے دا نال رہے ہیں اٹھنڈ پہن دیئے جی دی ماں اسلام دی سب تو پہلا شہید ہوئی کسے جان نہیں دیتی اسلام نہیں سمجھانے دیتی انہوں ظالم ابو جال نے قتل کی سعودہ بیٹا اور باپ یاسر ہے جلا ظلم کر کر کے کافرانے شہید دیتا اللہ دے رسول روز لنگ دیتے دکھ دے رہے ہیں انہوں نے فرمایا اس بے روح آرہ یاسر وَإِنَّا مَارِ دَكْمُ الْجَنَّ صبر کرے ہو یاسر دے کنبے والے ہو تو آرلی اللہ دا روازہ جنت دا ماں سے باپ ایدہ مرے اور نبے سال تو زیادہ بڑھا کیا میں صرف اس تو نکرے ہاں کیا چندہ جڑا دیتا ہے تین وری حضور زد مانے میں جانگل آر چکا ہوں ہن چوٹھی باری بڑا پہ جگر رہاں یہ باطل جائے لوگ اس آنوں شکست نہیں دے جانا اور صحافات حجر تک ہی پہنچی بہرین تک تک کہہ جائے جانا تا دی میرے ایمان کوئی کمی نہیں ہو نہیں حق کری بے نا علیہ وسلم سارے لوگ باطل پر تو دو دو پتھر ٹھوئے رسول کریم نے بڑا ترس آیا اللہ دے رسول علیہ السلام مٹی چاڑی تینار فرمایا ویہو امار تک توڑ کر تھے آتر باغی افسوس امار بڑی تری حالت قابل رہن ہے کہ تُو اینی خدمت کر دیا مسجل نبی وقتا ہونا کہ اس امت کے کٹولہ باغی ہو جانا ہے جنہ نے تینوں قتل کرنا تُو جنت والا سر دیں گا دو دخل سے بخاری چولیا کی دنیا یہ ہر کتاب پڑھی ہے متواتر حدیث اللہ دے رسول علیہ السلام دستا اور دے اندر رائی بھی اختلاف نہیں ایک پوراوی شاکش بانی کہ جنگ سپین سے معاویہ دے لشکر نے انقصر کی اور غضب خدا رہے بے توبہ نہیں نصیب ہوئی اممہ آشادی طرح بے جتنوں لوگاں نے جا کے اکھے اپنے آنے پہ معاویہ آئے خضب سار کو کی ہو گیا کہ ہمار مار رہا گیا انہیم آکے پھیڑ کی گیا کہاں نے کہاں نے کہاں نے کہاں حضور نے فرمایا تینوں نہیں پتا کہ باگی چولا قفل کرو کہاں نے کہاں نے نہیں عوضہ قاتل علیہ اندھا ناللہ مار رہا گیا ناکہ ناللہ اندھا تعویل بے خلاب انہوں نے ہر شخص نے آکیا ایسی غرض تعویل ایسی تشریح علامہ ابن القیم کہ سب تو پہلی غلط تھا دین اسلام نے بدن دی پہلی کوشت ہے جنہی شامعہ نے کی کہ ساتھ پیغمبر تھا کہ آنے قاتل چولہ بھاگی ہے حضرت علیہ السلام نے سنے سب مجھے مجھے مکہ دے کافرانہ کوئی قصور نہیں ایسا جواب مفن پتھر موئی دیتا معاویہ بلون جو گانے لیا سب مجھے خواف کر توبہ کر ہونی کام جا کہ تم مارنوں قتل کرتا تو بھاگی چولہ دو دخل صد نہیں اس سے ساری بیعث کر کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول حدیث و دریل خدا گواد اگر ایک چیزیں رسول اللہ دی حدیثان جنہی ہیں میرا دمائے خراب میں نے نہیں پہتا تاریخ کی سب کوئی رفت مگر حدیث نہ ٹھٹھا ہو رہا مدارس ٹھٹھا ہو رہا ہونے گلب نالی یا ظالمان لکھن لاک پہ بخاریج دی شراج کیا ریدے بن جانے مار کے ادھر سر ازداد جلی گل معاویہ نے نہیں سجی اہنا دینا چاہے حدیثان یہ کتاب میں شاب رہی ہیں کوئی خدا بخواف رہ گیا بلکل دینہ اسلام تو مو موڑے اور ظالم ہوگا چلو اہذا مدل بھڑی پھر دیدہ ہوئی دوستی ٹھٹھولا اہ در یاد معاویہ نے بجاؤں دے ہو دوستی جنہیں ایک قتل کتاب کچھ بھی تو اڈیپ پر لینے کچھ خدا ٹھٹھو لکھ دے دو سونار سو اور جلت تیسری کہ حدیث پاک صاف دلیلیا کہ باقی طولہ معاویہ دا ومن فی حضب ہے اور جلت ہے وہ گروہ جا والا فیاتر محقہ علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبہ دا اور علی عرب جنہیں وہ دے نالیا وہ فیاتر محقہ حق والا طولہ ہوا اے باطل طولہ وکا دنکرل اجماع من اہل سنت بہاویل قول جماعات من احمد اور ان دیکھو روڑی روڑی کرو بھی نہیں اہل سنت شنیاں دے نہیں اہل سنت بڑے امامہ نے تیجماع نقل کیا ایک بھی اخترافی رائے نہیں اے ملکیر لوئے تیا پہ حضر تیری حق تیارے معاویہ دکو اللہ باگی انہوں نے نالکے کر آمیری وغیری وعوضہ نافر روضات ندیہ راندے تے ساری بیعث پڑھنی ہیں تے الکسیدہ تلالویہ دی شراجلی میں روضات ندیہ اوزش دیر پر کہ حدیث کی اے امام شوکانی جی تو امام ابن حضر جیسے نوی جیسے ہونوی انہیں سب بھی نیت نیک سی انہوں دو سواب ملن گے انہوں ایک آپ پہ ہی سواب بن گے پھر دے حضور آن دے وہ دوزخار سا دن گے سواب بن دے اے امام شوکانی کی لکھلا انہیں اکا تعویٰ کر دے ابن حضر نوی سارے انہیں نیک نہیں چاہتا تو انہوں کس والا بھی ہیں کلے کلے بندے جیسے نیت رکھی اے دنیا دے لالتی نہیں کلے دین نہیں لڑے ہیں اے سمدو نیلو تار ستویں جل اور اے اکو انجا صفا اتنے اندے ایک گل جلینا کہ سب دین جیتاں ایک سیر سارے دین نہیں لڑے ہیں جائیں دیوں بیلکل ویابو دزال کل البوت اندے بیلکل انہوں نہیں کر لیا غلط بات ہے کوئی اکل ماندین منی ویابو دزال کل البوت وراسی امنا فی حق منعرف امنا حدیث صحیح انہا تک امنا رانے لسیات الباغی امنا ایشالا دیکھو پتہ لگا ملن لگیاں جب نہیں ملن لگتا صورتہ بانا مر تیرون دینیاں رہی ہیں ایتنا ہوئی ہے اے رویا انہیں کو معفی منگی ہے کہ میرے کوئی برا ہوگیا ہنمی علیقہ ساتھ جئے دیا امنا ہر قتل ہوگیا میں ایک چوٹھا مانا بنا لیا فرما ہوں دے او بندہ خاص کر کے آنے خاص کر کے او بندہ امنار پھر بھی اس بندے نہ جانگتے ڈٹے آرہا جہاں دے نال امنار سی مانا ددر للحق توبہ صحبہ اے امام شاکر نے فرما دا صاف حق نہ دشمنی کی کی کوئی نیت نیک نہیں نہ کوئی جندی گل حق نہ ویر کی تا صاف حدیث الرسول سامنے آگئی ہے ٹھٹھا اڑاتا انجرا لے کے آیا بس نال فرما دے مانا واتمادن سل باطل حق نہ ویر کی تا تے باطل اور گلت گلتے ڈٹی آرہا توبہ نہیں کی کی کمالا یخفرہ منصف آن دے جدے جرائی برابر انصاف ہوگا شک نہیں کر سکے دلکل نظر آنڈان وَلَيْسَ هَذَا مِنَّا مَحَبَّةً لِفَتِ بَابِ الْمِسَالِ وَلَا بَادِ صَحْبَا نالی کہتا اب کوئی نا سمجھوئے مولئی ساگیا امام شوکانی صحبانو برا کہندہ دروازہ کھول درائے کہندہ اللہ جاندہ ہے مینوے شوک کوئی نہیں فَأَنَا کَمَارِ مَلَّا مِنَا شَدِّ سَائِن فِي حَسَدِ حَذَا الْبَابِ میں یمن سارے جوار لائے کہ شیعہ بھی اس کام تو ہر جان مگر جرائے حق کیا انصاف سے آؤ کہ معاویہ دا تولہ باغی اور بالکل غلطیہ رہا رہا زیب کیتی حق نہ انہیں ایک کوئی ایسی گا لیں جو شک کر شبا اگر پھر اللہ دے رسول علیہ السلام بھی ایک تیسری حضیث ہے اوہ دے زمن سی حریدہ حق سے ہونا ہوں تیسری جنگ کری لڑی ایتھوں ویلہ ہویا کس طرح ویلہ ہویا فتر باری مسلم دام پڑھو جیسے دیکھیا کہ ہر لگ گئے ہیں پہلا پنگا لیا جیسے بالکل نٹھن سے وقت آ گیا معاویہ دے خیمہ جمارہ کشتر چلا گیا مرنگ گئے او سے کہ امر کوئی چال حضی ہے چال حضی ہے قرآن کھڑے کر دی قرآن نیر جانتے کھڑے قرآن تے فیصلہ قرآن تے فیصلہ اے علیہ السلام کیا ہے جمعیں جسوں تو جو میں جاننا ہے اے قرآن نو مندے میں تکھ سے گل کیوں دی اے صرف حرم تو بچنا چاہوں دی رب دانا منو جانگی نہ رکیو اوہ کاری قرآن پڑنا دے خوشک ملان خارجی جننو اندے ہے گے بندے نیک سی میں میں آکھیں بڑھ رہا ہے نمازنا پڑھ دے سی قرآن پڑھ دے ہے گے پوڑے سی انہا کیا قرآن اندہ کہ جو قرآن دی تر بڑھایا جاتا منو تو قرآنو نہیں مندہ تینوں میں اتنا ہی ختم کر دیں گے جو میں حضرت اسمانوں ختم کر دیں گے اور کسے سبائی قطر نہیں کیتا نہ خواردہ جسے بیان شروع ہوندہ نہ بارویں ہی فتر باری پڑھو امام بے حضیر فرموزا یار جلی حق کیا خواردی اٹھے سی کوئی سبائی نہیں سی مسٹدان جلی امام اٹھے سی کاری اٹھے سی دیندار اٹھے سی شہران چو انہاں مجینہ آکے کہہ رہا سی کس مانے کی ہو رہا کوئی پیڑے بندے نہیں سی مگر سادس حضرت علیدی بیاد تیٹی خوش ہوئے دین ٹھیک چل پہا مگر جنہوں سالسی دی گھر لائی کہ مندہ کیوں نہیں آپ نے آکھا یارے قرآنو مندے ہن سے مندہ نا کہ ویڑا تیٹھا رہا سالسی دی گھر لائی کہ آپ نے آکھا میری طرح ہوں سالس دلہ مالک اشتر ہو گا جہاں میرا حمی ہیں میرے کیسے نو سمجھ لائے انہیں امرو بناس کی ایڈال دستے راست چوڑی چوکا ایڈال شہر نہیں حسینی مالک نو ہوندے بچے منافق وڑے جنہ نے پیسہ کھاڑا آپ نے آکھا جلو ہونی تب دلہ بنا بات میرا تیٹھا پتر ہے قرآن حدیث آرام اپنے بڑھو گا نوی منے اشتر بنے کیسے نو بنا جہاں حضرت ابو بکر مرساد ہو گیا پھر اسلام دیندہ انہوں بنونا دیامن دین جنہیں لکھاں پیسہ کھاتا رات رات تیرانز تیر موازیہ نے دیتا تکینا سارس بنا اشتر بنے کیسے دیدہ ابو موسیٰ شاڑی پہوڑا بن ساری تاریخ پر علماء لکھنگے ایک سارس مکار نکلیا ایک سادہ نکلیا ایک رونجہ کرنا آئی کی ہو رہا دجھے نے تو کھا کی تا گل مکا کے دو انہوں ہٹا دیا دو انہوں ہٹا دیا تو ہٹاؤنا کی موابیہ دیا دو دوہ ہی نہیں سی خلافہ دا خود صرف ایک صوبے پر انہوں لڑھ رہا سی کہ نو آزا ہی میں خلیفہ خلیفہ انہوں ہٹاؤن دے موابیہ بھی ہٹاؤتا مرزی دائی فیصلہ اربار آکے ایران کرتا پہ علیہ انہوں ہٹاؤتا موابیہ انہوں برقرار مکڑ گیا آس فیصلے جو جلا اندر کیتا تو بات تو بات مکیدہ خدا آپ اتنے کسی دو ایڈی چلا کی رہا فرید ہدا نہ توکھا تا جی کوئی بندہ نہیں کر سکتا چاہی نہیں پنچا چاہ کہ دنیا میں سامنے چھوٹھو گل کوش مکائی ایر کر لیتا اوہی جڑے سی کاری قرآن دے رس کے چلے گا بارہ ہزار چلا گیا حرور رات علی نوی مصیبت جنگ جمل جنگ سسین جنگ نحروان بارہ ہزار قرآن پڑھن تحجدان پڑھن کہنے لگے نہیں علی کافر ہو گئے این سالسی کے منی اور فرمای کہنے منی سی تسی منی سی جڑے آنے سی قرآن نہ منی آنے سی جنہ مار دینا ہون رون دے جائے اپنی چیچیں بھاگئی ہو حضرت عبداللہ بن عباس انہوں پہجیا انہوں نے جا کے آخاز علی کو گالیاں میر نہ کرو دس ہو کی اتراز ہے تم اتراز دس سے انہوں نے جواب بسے آٹھ ہزار توبہ کر گئے پیار ہزار نہیں باز آیا انہوں نے علی اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا اسی توبہ کرے پھر مرنا دی ایڈے وڑنو دے پٹھے اور بے وکوف لوگ حضرت علی نے کہا چلو جہلے نہیں نا ماندے کوش نہیں ایڈنا دی نیک گل کوئی نہیں کرتا ہونے دی مطلب ضرورت ہے شیعہ سونے بریلی نو کہ انہیں فطور دے باب جو ذری نیا کہا مستدانٹہ ہوں میں انہوں نے رکھوں گا نماز پڑ بیت المار تو جرا وظیفہ دنیا مسلمانان مردہ یہ نہ نمبروں گا اور میں انہوں نے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا جتک کہ حراقیان جو خون خراب بنا گے رہن دے گا خارجی رہن منو کافر کر منو گالان کٹن اے نا دی اپنی رائے اے تنے حق ملن گے مسجدانٹہ ہوں فیر مال غنیمت جو حصہ ملو گا کوئی کاروائی نہیں ہوگی جاتے تحدد نہ کر مگر تشدد تے ظالم آگا ہے کہ ہندو عیسائی سکھ جڑے مسلمان مرکسی انہوں نے کوش نہ کر حضرت حرید حامیہ انہوں نے بسنیاں پڑ گئے قتل کری جانے راب دا گورن عبداللہ بن حباب سی اوہ دی بیری نار سی پیر چاک کر بچہ نیزے سے سنگ کھا تو انہوں نے شوری نہ دبا کر دو آپ نے پھر پیغام پہ جا دوسری یارہ خیر نوہ اتھلا ہون میں قدم کیوں نہ ٹھو پھر اللہ دے رسول نے کیا سی بھی تیسری جنگ تو لڑیں گے اے بھی متواتر حدیث صحیح بخاری مسلم رب دا نامن کے حدیثیں را جاؤ تاکہ علی دا پتہ لگی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام مالے غنیمت تقسیم کر رہا تھا حضور بان رہا تھا بچوں ہی ایک صحابی بولیا کہ انصاف بھی کریا کرتا اللہ تو ڈھگیا کر آپ نے تیرا بیڑا غر کھو بے اللہ نے میرے ذریعہ اپنا کلام ناظر کر رہا انہوں میرے پروسہ نہیں کہ میں صحیح نہیں بن دا انصاف نہیں کر دا کسے صحابی نے اجازت جدہ سہر لا دی پر میں کہتا سہر لاؤنا اجازت ایک ٹولا ہی پیدا ہونا بات چک گروہ پیدا ہو جونا جنہوں نے قرآن پڑنا جنہوں نے نمازہ پڑنیاں دیندار مگر اسلام تو نکلے ہونے یا خرجون اللہ ہی نے فرقہ سے منعات وہ دو نکلے ہیں جنہوں مسلمان آپس پھٹے ہونے گروہ بنے ہونے کہ قتل ہونا وہ اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا اے بھی حضور فرما گا کہ دو پارٹیاں پہلی جڑا حق تے ہونا وہ دے ہتھو نمازی مرنے چنانچہ خارجی نکلے حضرت علی نے ان قتل کی دنگ نہروان اور مسلمان بیچارے بڑے پریشان فکر مند کہ بڑے دیندار مارے گئے کدے غلطی نہ ہوگی یا وہی آرہے تھے بندے نہیں بڑے لگ دے اوہ سوڑے اللہ رسول دی ایک گرل کئی سی میرا آپ نے فرمایا نشانی تو انہوں میں داستانہ کیوں نہ دندر ایک آدمی ہوگا جیدہ ایک جیدہ بازو ہو نہیں ہونا عورت پستان دی ترہاں گوشت لٹکتا ہونا اور سرے جیدہ پستان دی ترہاں اتھے بلیل وارانگ وار ہونے اے نشانی جی اس مختلف یاد دی لولے دی جید تو پتا کرے ہو کہ یہ ہویا ہونا جی پھر وہ گروہ ہوئی ہے جنہوں قتل کرنا انتہاد اور جیدہ سواب ہے حق کرائی قتل کرو لوگ آنے جا کے پھر جگہ جگہ چھے دیکھیا ٹونڈیا پتا لگئے بھی کتھے بندہ بندہ کوئی نہ لبے حضر فیلی علیہ السلام لوگ آکے آکے کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں ملیا آپ نے فرمایا اللہ دا رسول کی سچا ہے پھر میں بھی سچا بلکل اللہ اللہ دا رسول سچا ہے تو صلی ہوئی اتے امام لکھ دے جیدہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمایا تھی کہ یک تلہم یلی قتل مولاہما بالحق دو ہاں پارٹیاں پہلیاں چون معاویر علی جی جو او حق تے ہوگا جیدہ اس خارج ٹورین قتل کر دے گا اتے امام لکھ دے پھر ایک سو پہتر سوا پھر یہ دلیل ان اللہ علیہم وممہم حمل محکم اس حدیث پاک تو صاف سمجھے آ گیا کہ علیہ روز ساتھی حق والا ٹورلہ ومعاویر علیہ وممہم حمل مکترون معاویر علیہ وممہم جنہیں باطل تھے پہغمبر خدا نے کہا حق والا قتل کر دے وَحَاذَ عَمُرُ اللَّهِ امْتْرِیْفِيَ مُنْسِ وَلَا یعَبَوِ اللَّهِ مُقَابِرِ اے اتنا بڑا امام اٹھ جلدہ جیڑا ہر ایز حدیث آلم کو نرل آتا رہا کہ فترہ دینا تو تھو لبو حدیث آن یمن دا قطر راٹیف دست تو امام شاکانی لکھتا اے ایسی گل ہے کہ علی حق سے اور معاویر باطل سے دے دے اندر کوئی منصف بندہ شک نہیں کر سکتا وَلَا یعَبَوِ اللَّهِ مُقَابِرِ مُتَصِف اور اے دا انکار صرف ہو کرو گا جللہ حق کرنا جنگ جمل تو بعد صحیح بخاری ایک حدیث اور سنونی ہے واقعات اتنے درد والے اور رون وڑے اسلام باقی حال ہوگی حضرت عثمان دے زمانے جو کچھ نماز نہ ہوئی اوہ دا دوسری تون دادا کر کہ علی جسے بس رہت گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اچھا نماز پڑھائی جنگ جمل تو فارغ ہو کے صحیح بخاری علی نے وہ نماز پڑھائی جتے لوگوں نے اکچھا جنہوں نکڑے ایک دوسرہ حد پڑھا اکچھا یار حدیث علی نے وہ نماز پڑھائی یہاں سی چھٹ گیا سی یہاں پڑھ گیا سی نماز گم ہو چکی علی نے اپڑھائی نماز کی کہتے ایک قضب ہو رہا تھا اے بنو میہ نے بعد تھی حضرت عثمان تو اتمام تکبیر چھٹتا پہلے اللہ اکبر پر رہا کوئی اچھی تکبیر نہیں سیاں دے رکون جاندیاں اٹھنیاں بس بیڑا ہی گھر کھویا ریکھ ریکے لوگ تھلے اٹھتے ڈک دے سی کچھ نہیں سی ہار نہیں ریا اے بخاری شریف اتمام تکبیر سے سجود دو سو انتر دو سو کتر دو سا بھلے علی غریب السلام علی کی کچھ کر گیا خورا دیتا تو نہیں انہوں میں سمجھے دے ایک حاکمی سی وقت دا یار حکومدلی لرزا سی سمجھو چھے ست سو چھاسی نمبر دی مترف بن ابی اللہ اندھا سلیتو خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ انا و عمران بن حسین کہ میں اور عمران بن حسین صاحبین علی دے پچھے نماز پڑی فکران ازا سعیدہ کبر او سیدے نو جاندے تا اللہ اکبران دے فائے و عزارہ فراس و کبر جنیاں تکبیران امین جنیاں انہوں میں چر لیاں شکر علی نے بچا لیاں آج کہہ رہے ہیں ہی سارے و عزارہ نحضہ من عزارہ کسین کبر فلمہ کذست سلات اخذہ بیلی مران بن حسین جدو نماز مکی تو عمران بن حسین صاحبین میراہت پک لیا فکارہ کا ذکر یہا حضہ سلات محمد صلی اللہ ایسے بندے نے یار سانو آج و نماز یاد کراتی جنی اللہ ذا رسول محمد پرداد تکبیران ہوں دیاں کتا ہے تکبیران ساری ختم ہو گئی ہیں اور اگر چل کے تو بیڑا ایتھو تغرق ہویا کہ رائے تو رجل اندر المقام کبر ہوئی کل خصیم ویدہ کام ویدہ 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 اکرمہ حضرت ابن ابراہیم کو ایک سخصیم ویکھیا کہ انہیں نماز پڑھائی جنہوں تھلے جاندہ اتھے اتھا سارے اللہ اکبر کیوں وہ حضرت ابو حرہ رس اگر تشریف ہے یعنی دین انہاں مٹ گیا معاویہ دے زمانے تک اکرمہ نے دیکھ کے جا کے اپنے استاد نوں فاخبرت ابن عباس میں جا کے کیا کیسے بڑھے ہیں مگنوں دیکھو یہ کی کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر شکر کرو کہا جو تکبیرہ ہے کہا رہا ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے تیرے اکر نہیں کیا ہوئی نماز ہے رسول اللہ دی جنہیں انہیں مٹا شدی ہوئی ستیاناس کر دیتا حضرتوں اٹھانا ہے جنہیں تیرے دستیان نماز کروں پڑی ہے سلام علیہ رضی اللہ بسرہ حضرت ایشہ جنگ تو بے لے ہو کے بسرے گئے یہ سات سو چورہ سی نمبر اوٹھے حضرت ایشہ جنہیں نماز پڑی پکارا ذکرنا حضرت رضی اللہ صلی اللہ امران میں نسان آنڈے یاریس مرد نے آج سانوں اے حضرت رضی اللہ کہہ رہا پیچھلے خود میں جی سنے مسارے بریلی دو سا قبرت سننے امران میں نسان کی کہہ رہا کہ اس آدمی نے سانوں آج نماز حضرت رضی اللہ بیارہ بہدار کہہ رہا اس آدمی نے یاریس مرد نماز یاد کراتی کنہ مسلیہ مرسول اللہ جیسی نبی علیہ السلام نہ پڑھ دی اسے طرح ہی حضرت موسیٰ شریف اہنا میں کئی ہر آئے نماز جو پڑھائی جیسی اللہ رسول اللہ صلی اللہ با طریقہ اسی پڑھ دی اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز نے اے تین جنگہ لڑی ہیں خارجی مکائے لولا نکڑیا امت مانی کہ واقعی حضور نے یاریسانی تین جنگہ غریب نماز لڑی ہیں تینہ تو بیلا ہویا انہ خارجیاں نماز مکائے تے مرکے کیا خرکت خدا دی علی نمزرہ دکھنی بودی حکومت رہنگی گری میں ایسا حکومتہ مکھا مگر میں چانوں دس نیا کہ بنوں اب الاس دلے نا اے معاویہ دکھن بار مروان دا جدویں آگئے خلقے خدا نماز غلام برالنگے بیت المال مال غنیمت بن جو گا لٹ جانگے اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارانی چلنا میں ایسی لی رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نار چلو معاویہ نا جنگ کر اے آخری تیاری چیلی دی بیرا لشکر نے ساتھ من دیتا بددل ہو کے بیگ ہے آپ رنجلہ نکلتا ہے ان خیلات کے میں کرنا ہی چلے پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے مگر انہیں دوران پچھوں لوگا نے آکھا تو کدھر جانگے چلے تو خارجی لوگ تو شہر سے آگیا حضرت علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ وقت آگیا حضرت اللہ رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا تھی لوگا نے آکھا قریدی مار ہو گئے انہیں مرنا فرمایا انہیں مرنا کوئی نہیں ایسا ظالم ہونا اس امت اشکر آخرین جنہیں ایسا سیر نوٹل بھار مارنی ایسا داری نوڑنگنا او دے حتم اس مرنا اپنی موت نہیں مر اس تو حضرت علیہ فرمایا مات ینتظر لشکہ وہ خبیس آدمی کتھے بیٹھا اینا مسلمان تانگ آگیا لشکر نے ساتھ دین تو انکار کر دیتا خزانے لٹلے گئے تھاڑے میرے اس ملک دے اندر ہر بستی سے دیڑانا حملہ آگیا دیشت کر دی ایدھر لشکر معاویت آگیا لٹکے لیا گیا اور تنہیں واری ہیں داری ہیں اور شہر لٹلیا حضرت تری رون دے کر لاندے خدا دا نامنو کی چوڑے علاقے ہیں جو آخر سوائے کوفے دے دو چار پندہ دے ککھنا رہے ساری ساتھ نے یمن تک چھین لئی علی غریبیوں پہ بس کر کے رکھ دیتا تھا تمہیں آکیا آشکہ کیوں نہیں ہوں خبیص آدمی تھے حضور نے آکیا آبے اور اپنا کم کرے میں ہیں نامنو مسلمان تو رات گیا تو پھر نامراد آگیا حضرت طرید رات دے وچی رہ گئے معاویت نا دنگا دن امام نماز پڑھ لی رمضان شریف تھے مسجد داخل ہویا تلوارہ اندنیوں سے بجا کے قرآن دیکھ کاری اے عبد الرحمن بن ملزم کوئی گنڈا نہیں سی میں صاحب آنا اے بہت بدماشان اور نیک بندہ سی مسجد داخل نماز پڑھ ہوں دا سی قرآن پڑھ ہوں دا سی اور اینیہ جنگہ حضرت عمر جزمان نے جنہیں لڑیاں اور فضا کی چیئے مسلمان دلا کے بڑا کاری سے مر خارجی ہو گیا اوہ پوڑے لوگ پوڑے ارادہ کر لیا کہ علی جلائی بھی نہیں ٹھیک معاویہ نہیں ٹھیک عمر بن آسی نہیں ٹھیک تلوارہ اندنیوں نے بے کے خانے کعبے دی مسجد وعدہ کی تابعہ ایک مصر چلو ایک شام چلو ایک بذکوفہ چلو ان تلوارہ مقابلہ تلوارہ اندنیوں نے ارادے کر کے چلے گئے مصر اوہ دن عمر بن آس نماز پڑھنا ہونا آیا اوہ دی برائے ہور بندہ آیا اوہ زخمی ہو گیا معاویہ بھی جلیسی ہو بھی حملہ بچ گئے علی جلیسی ہو دی تک دیر آ چکی انہوں نے مسجد کر دوں رکھیا ظالمانے اٹھ کے نارے نارہ مار ہے لا حکم اللہ لیلہ حکومت اللہ دی علی دی نہیں ارنارہ تلوارہ مار ارنارہ کیا دے ہنو بھی ناری مریا جیسی ہی نہیں دینا ہمیں زیر چینوں پو جاؤں دے رہے جیسی ہی نارہ تلوارہ زیر چینوں پو جاؤں دے رہے دے لوگوں انہوں آکھے علی علی ہے کیا سنلا پسٹر عبد الرمان نے مرنا جو کچھ کیتا ایدھے پاروں جد تک میں زندہ ایدھے نارہ نیک سلوک کر اچھا کھانا دیو شربت دیو انہوں اور کوئی بات سلوکی نہ کرے میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خوندہ خود مالک ہیں انہوں معاف کر رہا ہوں یا سزا دیا اور اگر میں مر گیا تو میں انہوں کہہ کے چلیا بے ایس پاروں میں امیر المومن قتل ہو گیا تلوار ہم پھڑ کے ساری دنیا نے ورد دے نہ پھرے ہوئے نہ کوئی قصاص ہے نہ دینے دی جات دن دا صرف عبد الرمانو مارے ہو کہ مار لی انہیں ایک تلوار میں نو مار دے ہو کتے جی ترانہ مارے ہو ترانہ آئے دی لاش نو خراب کرے ہو میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلطہ منہ کیا کہ حلقہ کتا گزراؤ دی لاش خراب نہیں کرنی چاہیزی یہ عزیزہ سلوک ہے مگر بعد جو ہیا کہ پتر دی بھاری آئی تو مسلمانہ نے پھر کٹ کے دس آدمی کوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دھڑا کے او دیاں بھٹیاں میرے آتے ہو خیر ایک ظالم پتے نو میں حضور نے منع کی تاکہ اس طرح لاش نہ خراب کرو امام دے بچے را کی مگر علی نے صاف کہتا میرے بعد مسلطہ نہیں کرنا نہ ایدی لاش بگاڑنی پھر ایک طلوار نہ مار جو ظلم دیاتی کوئی نہیں کرنی تو میری زندگی جو نیک سلوک کرو اچھے تو اچھا کھانا بالکل لوگ اچھا کھانا دندے رہے اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی جو کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے بات ٹھیک ہے میں بچ گیا خود فیصلہ کروں گا ورنہ ایک ضرب نہ ایک طلوار مارے پھر لا جو کہ خون خرابے کوئی نہیں کرے اے حضرت جریدہ دور تجیس سن لیا کہ پہلا آسوے عثمان رضی اندھے وقت آنڈا سید میں نوں بنا دی جسا اپنا بیا آیا پھر پچ دست میں نوں نہ ہونڈ بنا جنہاں نے سن لیا کھولے کرنا نوں آپ پہ سمجھنگے کہ آسوے بیا آسوے گاں ہو جائے حضرت شید مسلمان بچ جان ایسے ہونڈ وقت سید میں نہیں ہونڈ کام نہیں کچھ ہونا کچھ نہیں بچ سکتا جس پاسے نوں بیڑی رڑ پہی ہے رلن دیو علی بجرہ اپنے آخری دن پورے کر لے نہیں ہٹے بناتا کچھ بیت المال لٹکے چاہے گا مکہ جا کے جھنگ دی چیاری کرتے لاتا کچھ بسرے جا کے ہوتے فطور پاتتا کوئی دریائے فراد دیکھنا رہے آکے نوے ہزار دنیا فوجانا ہے کوئی اپنے باغی ہو گئے مر کے آنڈے علی ناکام حاکم تھی بسم اللہ تسی مورخہ نے یہ نہیں لکھنا علی اگر اپنے چار دن ہور کر لے نہیں بنا لیں گا بے دے گورنر رہن دے ہو چلو شایدو آرامنا مگر کی ہوں دا ساری دنیا ہوں دے جناں گورنر تو اسمان بیزمان نے چوئی لڑکے چی ہونے چنگے یا نہیں رکھیا ایک دن ہی میں ظالمان برداشت نہیں کر سکتا اسلام دی حکومت سے صرف اپنا اکتظار دیں اللہ تعفیق دے جو کچھ تھی سنیا سنیا اور آخر تھی خلاصہ جرانند کل بھی میں یونیورسٹی سنیا سن لو ایک ہی میری گالے اور میں چاہتا کہ پوری حال میں اسلام دے اندر پھائل جا صرف ایک کہانی نہیں سننی اے گال لنی نہیں مذہب میں گر زور حکومت کہ جلے ہم نے خلافت نہیں ہونی چاہیدی حکومت نہیں ہونی چاہیدی تبلیغ کرو اسلام امن دا دین ہے جتیاں کھان دے رہو کافر مصر دندران دے رہن اسلام دے دشمن ہے انہم یہ شکران پہچان لو پہنوے دین دے کرنے پہنوے پہنوے دین دے دشمن ہے وہ مرضی دین دے دشمن ہے اور تبلیغی دشمن ہے جلے ہوں دے اسلام میں حکومت نہیں چاہیدی یاد رکھو اسلام اس تو بغیر جی نہیں سکتا کہ وہ اپنی حکومت دے اور اللہ دے ولیان دے آتے ہوئے نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے خیالی باتنا جنیاں ممبر سے محلوب کا ہوا چھوڑ جانو گیاں میں ہی ڈی سی ہواں کمیشنر ہواں درداری ہواں تو میں کہا دین آنڈا کرو توسی آپ ہی کم جانا کی تھی کہ بھائی حق میں وقت کہہ رہا اسلام آنڈا نہیں مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے اس تو ہے سارا نچوڑیا اور اتیاخری خطبہ انشاءاللہ دوں گا بعد پھر اور موضوع بھی چلنے مگر ادا نچوڑ کر کے چوندرسنا کہ اسلامی حکومت اسلام کوئی شاہ ہے گی ہے تو اہم کنج دنیا تو آسنا ہے یہ ہو جائے لوگ جائے رہب ہو سکتے ہیں بدھ بکشو ہو سکتے ہیں کسے ہور مذہب پرستار ہو سکتے ہیں اسلام جرا اپنی حکومت جاؤنا ہے بلکل ایسی کہ ایک پاس شریعت ہوئے روز پچھے تلوار ہو بلکل تلوار حفاظ کریں اور جس طرح اللہ اللہ اکبار ہو رہا ہوں دیا لوگوں اسی راج پہچانیا کہ مغلان دے آخری دور جڑا گورنلسی پنجاب دا ابو سمل بچی فخر و نسانے کی تیتا سائی عمر باگت بیا کہ قرآن پڑتی سے نماز پر کوئی ہوروں نے عشق نہیں تیتا قرآن اور نماز ازا عشق نہیں پہ مر لگیا مانوں نے کہا ماں نہ میری قبر سے گمبت ہونتے نہ میروں کو ہور چاہیڑا میری قبر سے جلانا اس طرح بنا دیں کہ تلوار جی لٹکتی رہا تو قرآن نہیں لٹکتا قرآن ہمارے راستی سے تلوار قرآن اللہ ماں اکبار ہوا تین وقت آئی کیوں کی سمجھوں دی کہ مسلمانوں نہ چریزت نہ رہنگی جیز نہ ایک پاسے نہ کوئی تلوار ہوئے کلانشن کوفان تیارٹن بم کم دے دنیا کہ مسلمانوں نے چیرے حشرہ ہوگا ہے نہ ہوئے کہ غزا جمارے جا رہا ہے فلسطین جمارے جا رہا ہے لبنان جمارے چھتر کھان کہ مسلمان کہیں اسلام امن دا دین ہے اے امن دا دین ہے اپنی شرطان چاہیے کہ حکومت تصریح کرانگے اور امن او قائم کرانگی جلا اسلام آدھا کوئی کسی سے ظلمان اے امن ہے اسانوں ماری جو تصریح چوب کر رہا ہے ہاتھ جوڑی اے امن امن کوئی نہیں لانت چاہے امن چاہے اس تو جو ہے دشمن ہے ایس ملک چاہے حاکم ہے کوئی نچول سمجھلو کہ اسلامی حکومت نقصان پچھوندہ شریعت دی حکومت نہ آئے او کرمہ گویدوزہ کرمہ کوئی کرمہ کھڑا کفر بکریا کہ شریعت نہیں آنگا شریعت نہیں آنگا لکی چھپی گل ہندی تو کوئی پردہ رہ جاندہ شریعت نہیں آنگا کہ اگرے لوگ شریعت لے آنگا اسی نہیں شریعت آنگا اسلام رہ گیا شریعت کی یہ کہہ پیودہ کانون ہے جو کچھ اللہ اور رسول نے کی اس تو جڑا ہے کہ انہیں انسان نہیں شریعت چاہیی کھڑا کافر بلکل اسلام دا دشمن ہے اس تو اسلام پائی جی میرے بزرگو دوستو اپنی حکومت چوندہ اس تو سوچ لو پلے بن لو کہ جدو انتخاب دا زمانہ آوے اسے میدان تلکھ لیا کرو اے فکرہ منو سمیر اللہ ملک دا پیارا رکھ دا کہ چند مٹھی پر ظالم دیڑے انہوں نے دنیا نہیں برباد کیسا جلے کروڑا شریف آنگا چپ کر کے کرانچ بیٹھے انہوں نے برباد کیا اس نے شریف آنگا برباد کیتا ہے کہ میدان تلکھ لیا ہوں کدھی مقابلہ نہیں کر دے ملکہ الیکشن پورا منہ کہ صرف آکے تو پرچیت پا جاؤ کے بے ایمان نہیں سنو چاہیے نہیں کرانچ باید ٹی وی سن دے رہنے دے خبران سن دے رہنے دے نامراد رائے نہیں دے مشورہ منگیا سارے علاقے کو کہ دسوں تو سی کس مندر میں چاہوں دے انہوں نے جہاد نہیں کر دے اس تو اسلامی حکومت لی گرویدہ ہو جاؤ دیوانے ہو جاؤ اور ہر بات چکروئے کہ لوگاں دے درہ جیلتاو کہ جتھے بھی موقع ملے کہ اسلام غالب آوے اوزمان دا سات دینا انہوں دی مدل کرنی اور جی رائے تو ہٹاوے کہ نہیں کلمہ ٹھیک کرو نمازہ ٹھیک کرو ان سمجھوئے در پردہ اسلام دا بیڑی ہے یہ چوندہ کے اسلام میں سے اتنا غریب اور ظلیر رہا کہ ماراں کھاندہ رہوے کافر سرت حکومت کر دے رہا ایسی خوش رہی ہے جنت دے دروازے کھلے جنت دے دروازے کوئی نہیں کھلے جنت دے دروازے ہونا لی ہے حضور نے فرما تلوارا لے سائد تھے لون دی جنت دے دروازے جاننا دے ہوتے شہید ہوتے سلام نو غالب کرو انہا بوا بل جنت تحت سیو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد وآلیٰ صاحب المین بسم اللہ وقت الحمدللہ وصلامنالعباد اعلان ہے ان وقت تے ہو رہا دن صرف دو ہی رہ گئے مگر یہ بہت ضروری اعلان ہے کہ اے ستوارنو انشاءاللہ ساڑھے نو مجھے تو بارہ مجھے ساڑھے بارہ تک انشاءاللہ تحریک سلامی دسالانہ اجتماع ہونا امیر تحریک ہی ہوں گے حکیم ابو صاحب ہی ہوں گے پہلا میرا انشاءاللہ درس ہوگا تو تسیسا ٹھیک کوشش کر کے اے بھی جہاد بھی ایک شاہ ہے بے دو ٹائی کے انٹلی آجاؤ ایج دائی مجمع ہوئے انہاں اللہ دے بندللی کی گھر سنوں گا گھر لینی ہے مسلمان انہاں پیسے بنی ہونا چاہی رہا بے خسی ہوکے بیٹھا رہا ہوئے ایکٹر ہونا چاہیے برکل بہادر ہوئے اگے نکلے میدان تو اسلام بھی ایک ہوں گے پر سنوں انشاءاللہ اس سے مسلس اجتماع ہو رہا اے دے شریک ہونا افت قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں اے رسالہ محوار آنڈا بچین رہوی لیکن سالانہ اجتماع اخراجات بائی فروی صرف چار یا پانچ ہزار روپے اے بھی ماد صاحب نے لکھا بگے تو اپنے کپرنے ہو کر لیں گے یہ آخر ہوئی بیچارے اس سے درہیمیان انہوں نے شکر کر دے تو شکر ہے کہ اپنے شفیق صاحب نے کہا پیاد صاحب میرے دوست اب بندے نکر ہوں دے جنہاں نے ایک پیغام میں پیجیا کہ جنہاں چاہے وغیرہ ازانہ سارا بندوں بس میرا کوئی فکر دی لولی اللہ انہوں نے جزائے خیر دے پھر باقی جنہاں ہور سورا بہت خرچ اوہ دلیز انداز کر دے جو بڑی ضروری کر لیں اللہ تعالیٰ توفیق لیں اے کریلو پریشانیاں اور دعو کاروباری سلسلی پریشان میرے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے اور میری پریشانیاں دور ہوئے امار امسان بلکر اللہ تعالیٰ سارے اہل اسلام دی پریشانیاں دور کریں ساری مشکلات لئے انہوں نے حال فرمائے اور ہر طرح اے دعا ہر مسلمان اپنے دل کے لکھو انہوں صبح شام پڑھا کرو میں نہیں ناغا کرنا کیسی دعا جائے تو بات کو کسر رہا گی اللہم اصلے کلہ فاسدن میں مرنے مسلمان یا اللہ مسلمانوں دے جن نے کام وگڑے یا نہ تو خراب ہے ساراں ٹھیک کل بچھے جتھے کوئی کلمہ ہو اللہم اصلے کلہ فاسدن میں مرنے مسلمان ایک دوسرے دعا سمدھے پائی ہے کوئی بھی دخی ہے تو میں ہی دخی ہر مسلمانوں تقریب محسوس کرنی چاہیے اللہ پریشانیاں مار دیئے دور کرے اے ہوروی لوگوں نے اے حضرت عمرہ علیہ کے بارے گوست آزمان سوال کیا تھا کہ انہوں نے فوراں حکم نافذ کیوں نہیں ہاں چلو اے بھی سوال آ گیا کہ چونکہ میں بیان کی تا کہ حضرت عمرہ علیہ یہ پاریسی جڑی سی کہ انہوں نے فرق کرتا برا نتیجہ انہوں نے زندگی سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگرے سال میں زندہ رہا کہ آ رہا تیدنا نہیں کوئی کر دینا سارا علیہ اے بارے پوچھا دوبارہ انہوں نے دورایا کہ انہوں نے اس لئے کم نافذ کرتا وہ نافذ ہو گیا اے رہا سمجھو کہ اگلے سال کروں گا تو بسیج پہتے ہیں اگلے سال ہی تکسیم ہونے تید ہو چکے جب میں قیتن کروں گا اے اوہی اعلان ہے جو میں رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسولہ یہوزی بھی جڑی ہے شوریتہ روزہ رکھ لیں تو آپ نے کہا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا کہ نامیدہ بھی روزہ رکھوں گا اینی آکھ ہے کہ روزہ رکھو ایک کہنا ہی جڑا کہ اگلے سال آہ ہوگا بلکل پچھلی گل جلی منسوخ ہے اور اے اعلان ہے کہ اگلے سال تو سسٹم میں ہی ہوگا مگر چونکہ حضرت عثمان آگئے انہوں نے بجائے جاگیرہ منات جلییں شروع کر حضرت عثمان عمر رضیٰ تر ایک کینسلیشن ہی ہے کہ پچھلا نظام ختم ہے اگلے سال اگر ہویا تو پھر سارے نو برابر دینا بلکل حضور پاک بھی حضرت اگر اگلے سال میں باتی رہا تو نومی کو بھی روزہ رکھوں سمجھے بھی کرو ہر گلد فتنہ نہیں چوننا چاہیے اچھے اعلان جلاؤ بھی آخرت کہ اپنے دوست عالم دین پریشانی مقتلع آجزہ جلعہ جمعہ انشاءاللہ میرار تو آجزہ جلعہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مذر کرنی ہے بیوی فات ہوگی بچیاں رہ گئی ہیں پریشانی ہیں بلکل کرے ہیں اے میری ذات ہی سمجھو کہ کوئی دوسرا نہیں میرا اپنا ہی ہے معاملہ تیوست بندی جلعہ مذر کرو زیادہ زیادہ امداز کرو بچے نہ رہے کوئی کسے حالت ہوگا کوئی بلکل پریشانی ہیں نے اپنے چکر چلے لیا تو اللہ تعفیق دے اے قوم کے نا جو توری جیبان زیادہ 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 مذر کرو عالم دین اور پریشان مسلمانہ جیسے مذاری ہے کہ وہ جیمداز کرنے اللہ قبول فرمائے برکتے کوئی ادھائی کتائی نہ کرا کرو یقین جانو میں سمجھو تیوست شاہ سمجھو موروی صاحب اعلان کر رہے میں امام جعفر صادق اللہ السلام بھی گالوانا کہ جنہوں بندے تیر کو اپنا کامل ہے کہ آؤں تیر سمجھے خدا دی طرف ایک نعمت آئی ہے کہ تیر راج نہ کرنی کہ کہیں نہیں عوضہ کم کہتے ہو جانا پھر پھر رب دین آمدرہ ختم ہو جانا کہ آپ سے رہتھوں اگر کام انداز چونکہ کر رہا تھا تو ایک واسطہ سے وہ سواب گوال ہے اس تو تسیر ساری مسجد اللہ تعالیٰ دی رحمت دی مستقل ہے کہ جنہوں احضی گھلاؤں دی تسیر زیادہ زیادہ مذر کر دی ایک خسارہ کوئی نہیں نفع دی تجارت ہے کہ کوئی آدمی پریسان ہوئے تو تسیر مذر کرو اور بالکل تسیر یہ اپنے بازو اپنے پیر بھی مذر کی تھی کوئی دوسرا نہیں توفیق دی اللہ پر اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ صحبی بارک سلم اللہم مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء امین ولمات پروگرام ہمیں پڑھنا لیا تلافت اکرام پاک قریب دلمان صاحب درس قرآن اسلام اور ذات پاد مولانا محمد علیہ صاحب صاحب درس حدیث حکیم محمد شریف حاصل صاحب پکریت وَلَا تُمُوتُنَّ اِلَّا وَانْتُمُسْلِمُونَ حکیم عبدالوی صلی اللہم صاحب وقت فاتھا چاہے آگے تکریر انسان اسلام اور عدل و انصاف ڈاکٹر سیز زہد حسان شاہ امیر تاریخ اسلامی سوال و جواب متلکہ تکریر پھر نماز زور توفیق دے اللہ تے آجو اے تھوڑا دے وقت دینا نا تو آرنو کر لیو اے انشاءاللہ تو آری زندگی دیکھ تین تیزم میں ہوں گی اِنَّ اللَّهِ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعْذُكُمْ لَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُ اللَّهِ يَذْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبْرِ